موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس جنرل میت اکسرسائز 1.2 کا جو کوسٹن آج ہم سالو کریں گے وہ کوسٹن نمبر 8 ہے کوسٹن نمبر 8 تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے لیکن آپ پہلے اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اس کے بعد ہم اس کو سالو کرنا شروع کریں گے اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا تو پھر سالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا کوسٹن ہمارا یہ ہے کہ آؤٹ آف دس ٹوٹل انکم جو ٹوٹل انکم ہے اس میں سے حمزہ سپینٹ ٹوانٹی پرسنٹ آن ہاؤس رنٹ حمزہ کیا کرتا ہے کہ ٹوانٹی پرسنٹ جو پیمٹ ہے انکم ہے وہ ہاؤس رنٹ کی مد میں پے کر دیتا ہے اور سیونٹی پرسنٹ آف دی ریسٹ ریسٹ کا مطلب ہے رمیننگ اماؤنٹ یعنی کہ ٹوانٹی پرسنٹ پے کرنے کے بعد پے کرنے کے بعد جو رمیننگ اماؤنٹ بچے گی اس میں سے وہ سیونٹی پرسنٹ آف دی ریسٹ on household expenditure یعنی کہ دوسرے گھر کے جو اخراجات کرتا ہے ان کے اوپر خرچ کر دیتا ہے if he save eighteen hundred اور اٹھارہ سو روپے وہ اس income اسے کیا کرتا ہے بچا لیتا ہے what is his total income یعنی کہ اس کی total income جو ہے وہ کیا ہوگی وہ ہم نے بتانی ہے تو ہمارے پاس question یہ ہے amount spent on house rent کتنی twenty percent house rent کے مد میں وہ کتنی payment کرتا ہے twenty percent وہ payment کرتا ہے اب rest amount ہم کیسے نکالیں گے rest amount ہم کیونکہ ہمارے پاس data سارا percent کے اندر آ رہا ہے تو ہم hundred میں سے twenty کو subtract کر دیں گے hundred minus twenty percent آ جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ eighty percent آ جائے گا اب اس کے پاس house rent دینے کے بعد جو amount بچی ہے وہ کتنی ہے eighty percent income کا جو eighty percent ہے وہ اس کے پاس amount بچ چکی ہے اب وہ کیا کرے گا اس eighty percent کو کس پہ خرچ کرے گا on household آپ کہتے ہیں کہ seventy percent of the rest amount یعنی کہ seventy percent amount eighty میں سے eighty percent میں سے وہ کس پہ خرچ کرتا ہے household پہ خرچ کرتا ہے expenditure on household کتنے ہیں seventy percent ہے تو اس کو ہم کیسے solve کریں گے کہ کتنی amount بچ گئی ہے یا remaining ہے ہم لکھیں گے seventy اب percent کو ختم کر کے ہم یہاں پہ کیا لگا دیں گے hundred لگا دیں گے multiply by ہمارے پاس کیا جائے گا eighty percent آ جائے گا multiply ہمارے پاس کیا جائے گا eighty percent آ جائے گا eighty percent ہے تو یہ zero اس zero سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ کتنا آ جائے گا fifty six percent آ جائے گا کتنا آ جائے گا fifty six percent آ جائے گا اب ہم نے وہ amount نکال لی ہے جو ہمارے پاس رہ گئی ہے expenditure کرنے کے بعد کون کون سے expenditure کرنے کے بعد rent house rent کے اوپر اور household expenditure کرنے کے بعد total expenditure اب نکال لیتے ہیں کس طرح total expenditure نکالیں گے یہاں لکھیں گے total expenditure آپ total expenditure کیسے نکالیں گے twenty percent plus fifty six percent ہمارے پاس کتنا آ جائے گا seventy six percent کتنا آ جائے گا ہمارے پاس seventy six percent اب اس کی total انکم میں سے جو expenditure کیا جا رہے ہیں وہ کتنی ہے seventy six percent بیٹا saving seventy six ہمارے پاس کیا آ چکا ہے expenditure آ چکا ہے اب ہم saving percent آ چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر twenty four percent اس کی saving ہے تو question کے اندر ہمیں دیا گیا ہے کہ eighteen hundred وہ جو ہے rupees twenty four percent اگر اس کی saving ہے تو eighteen hundred rupees کیا کرتا ہے وہ save کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے save کر لیتا ہے تو بیٹا ہم کیا کریں گے اب twenty four percent لکھیں گے twenty four percent of saving is equal to eighteen hundred Rs کتنے پیسے اگر twenty percent اس کی saving ہے تو اٹھارہ سو روپے جو ہے اس میں سے کیا کرتا ہے بچا لیتا ہے اب ہم نے total income تکال لی ہے کہ اس کی total income کتنی ہوگی total income کیسے نکالیں گے ہم لکھیں گے total income eighteen hundred divide by twenty four multiply ہمارے پاس کیا جائے گا ہنڈرڈ آ جائے گا eighteen hundred divide by twenty four multiply ہمارے پاس کیا جائے گا ہنڈرڈ آ جائے گا تو جب ہم eighteen hundred کو ہنڈرڈ کے ساتھ multiply کریں گے یا اگر ہم یہاں پہ بھی اس کو cancel کرنا چاہے تو یہاں پہ بھی easily اس کو solve کر سکتے ہیں six four twenty four six three eighteen یہاں پہ ہمارے پاس ہنڈرڈ آ جائے گا اب یہاں پہ cancel ہوتا ہے two two four two one two five two ten to one fifty آ جائے گا اب one fifty further divide نہیں ہوتا تو one fifty multiply ہمارے پاس ہنڈرڈ divide بائی ہمارے پاس کیا جائے گا two آ جائے گا اب ان کو ملٹی پلائے کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا fifteen thousand آ جائے گا divide بائی ہمارے پاس two آ جائے گا اب ہم اس کو solve کرتے ہیں fifteen thousand divide by two seven four fourteen یہاں سے one کری یہاں ten آ جائے گا five two ten آ جائے گا یہ zero اوپر چلے جائیں گے تو ہمارے پاس answer کے آئے گا seventeen hundred آ جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس جو total income ہے وہ کتنی یہاں پر لکھیں کہ total income وہ کتنی ہمارے پاس seventeen five hundred seventy five hundred میٹھا یہ question number ہمارے پاس جو eight ہے وہ ختم ہوا انشاءاللہ question number nine next lecture میں ہم discuss کریں خدا حافظ